لیکن میں نے زندگی میں ایک چیز ہی کیا ہے کہ آپ نے مشکل وقت سے باغ نہ نہیں ہے مشکل وقت سے اگر آپ باغ گئی تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کے لئے ڈس پہ آویلیبل نہیں ہوگا آپ کے پاس ایکوپنٹس بھی نہیں ہوگی آپ کے پاس ٹیم بھی نہیں ہوگا آپ کو ریسورس کے مسائل بھی ہوگی اور سپیشلی جب آپ جوائن کرتے ہیں تو کسی بھی ادارے میں یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں نے قریباً دس اداروں میں کام کیا جاہاں پہ فری بھی کام کیا جاہاں پہ پار ٹائم جاب کیا جاہاں پہ فل ٹائم جاب کیا میں نے ایک چیز ہی کی جب آپ نیو جائن کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے جس کا نام ہے انسیکیورٹی آپ نیو کمر آپ جاتے اس ادارے کو جائن کرتے دوسرے بندوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا یہ چیز ہماری سوسائٹی میں ایکزسٹ کرتا ہے اور میں نے اپنی پرسنل لائی میں اس چیز کو نوٹ کیا ہے لیکن زندگی سے ہم نے جو سیکھا ہے وہی چیز ہے کہ آپ نے مشکل سے باغ نہ نہیں ہے آپ نے باغ نہ نہیں ہے اس شخص کو بگانے جو آپ کو بگانے کی کوشش کر رہا ہے اور جو لوگ ڈڑ جاتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ٹیم میں کام کرتا ہے آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اہمیت کو آپ ایکسپٹ کریں کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے انڈیویجولی کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا یہ زندگی میں یاد رکھیں یہ ٹیم ورک ہے اور ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہم نے آگے جانا ہوتا ہے جو بندہ انڈیویجول کام کرتا ہے وہ کتنا کام کر سکتا ہے وہ اگر ایک ہفتے میں کام کرے گا تو ٹیم ورک جو ہے آپ ایک دن میں اتنا ہی آپ سب سے بڑا گول جو ہے آپ اچھیو کر سکتے ہوتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کہانی کو اور اس چیزیں جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دل کی کانوں سے آپ سنیں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں امید دلاتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور فائدہ لیں گے دوسری جو چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کسی بازار میں ریڈی لگا کے آپ سبزی بیشتے ہیں اگر آپ کسی برتن میں آپ چولے وغیرہ بیشتے ہیں اگر آپ کو کوئی ذمہ دار ہے ذمہ داری کرتے ہیں اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں ٹیکسی ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے فیلڈ کی اپنے شعبے کی خود رسپیٹ کریں اور کسی کو یہ حمد نہ دے کہ آپ کے پیشے کی وہ بیشتی کریں یہ پاور آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور ایک صحابی کیلئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس اعتماد کو جاری رہے میں آپ کے ساتھ ایک چوٹا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے اعتماد کتنا ضروری ہے اگر آپ سوسائیٹی میں صحیح کام کر رہے تو لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں جواسابلاس ہمارے تنگی سائٹ پہ اور ایک بچی نے وہ کیا تھا مجھے میسس کیا کالہ ہی سوری اس کی ایک بچی تھی اس نے کالہ ہی خاتون تھی اور اس نے کہا کہ آپ حرش صحابات کرو میں نے کہا حرش صحابات کرو میں نے کہا آپ کون اس نے کہا میں تنگی سی تعلق رکھتا ہوں اس طرح میرا یہ نام ہے میں اس کا نام تو ذکر نہیں کر سکتا تو اس نے کہا میں نے کہا کیا حدمت کرلو کہتے ہیں کہ میں قریباً دو سال سے آپ کے پروگرامز میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور آپ بہت ایک جولیو پوزیٹیو آپ کام کر رہے ہیں لیکن میرے پاس موبائل فون نہیں تھا اور ابھی میرے ایک سسٹر کی شادی ہوئی ہے تو اس کے پاس اس کے ہزبنڈ نے اس کو موبائل دیا ہے تو اس کو موبائل پروائیڈ کیا گیا تو میرے آپ کا نمبر سیب کیا تھا اور میں نے اس کے ذریعے آپ کو ممیسس کیا تو میں نے کیا کہا کہ میں کیا حدمت کرلو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سوسائیٹی میں تنگی کے علاقے میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان مسائل کی اوپر آپ کھام کر لیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ہمیں اپریشیائیٹ کرتے ہیں ہماری کریڈیبلیٹی ہے اور ہم نے اس کریڈیبلیٹی کو اس طریقے سے جاری رکھنا ہوتا ہے قرار رکھنا ہے ایک شخص کے لیے پیسو سے بڑھ کر فالور سے بڑھ کر ویورشپ سے بڑھ کر شورت سے بڑھ کر ایک شخص کے لیے ایک انسان کے لیے ایک پتان کے لیے پاکستانی کے لیے اس کا اعتماد ہوتا ہے سینلیزم کتنا امپورٹنس رکھتا ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ سینلین کے ایک جرنلسٹ ہے کرسچان امانپور اس کا نام ہے ایک جرنلسٹ ہے وہ یہاں پہ جب یہاں پہ امریکہ نے امانستان میں اٹیک کیا اور اس کے بعد یہ بہت سارے پاکستان کی صحافیہ آپ سے کورش دیتے تھے تو کرسچان امانپور پاکستان آئی تھی اور وہ باکراتوں پر مہینہ تھا اور اس طرح آباد کے علاقے میں وہ لوگ ریکارڈ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ اس ٹائم پہ ایک افغانستان کا کیمروین تھا تو افغانستان کا کیمروین چونکہ ایک نیو پرسن تھا اور کیمروین کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتا ہم ایشیا کی پرسنس کی بات کر رہے ہیں ہم پروپیشنلزم رولز کو فالو نہیں کرتے لیکن آپ یورپ جا کے دیکھ لیں آپ انگریزوں کو آپ گورو کو اٹھا کر دیکھ لیں یہ انگریز کیوں کامیابی انگریز اس وجہ سے کامیابی کہ اوٹکس کو فالو کرتے ہیں لیٹس اپوز یہاں کہ ڈسٹیبلنٹ ہوتی کہ آپ نے اس چیز کو اس ٹائم پہ آنا ہے آپ نے اس قسم کے ڈریس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے ہم لوگ نہیں کرتے لیکن انگریز اس چیز کو فالو کرتے بغیر کسی جرمانی بغیر کسی فائن کی تو کرسچانا مانپور آئی یہاں پہ سانباد میں ریکارڈنگ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک افغانستان کی کیمرہ پرسن تھا تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو افغانستان کے جو کیمرہ پرسن تھا اب وہ پی ٹی سی دے رہا تھا ٹھیک ہے پی ٹی سی ہوتا ہے پیسٹو کیمرہ ایک ریپورٹ میں جب لاز میں آپ کچھ بولنے کی کوش کرتے ہو آپ سم اپ کرتے ہو اپنے ریپورٹ کو تو کرسچانا مانپور جس سے میں آپ بول رہا ہوں اس لائے بو کر رہی تھی ٹھیک ہے تو کیمرہ پرسن نے پیچھے سے ایک سیکل وارا جا رہا تھا تو کیمرہ میں تھے اس شخص کو کہا کہ بابا جی تاثر لے گودری گئی اور تاثر راشی اور داری کارڈنگ ممکور دوبارہ تاثر بڑی شاٹ کی دا سوا اڑڑی خلق و دممشور کچھ خلق رمضان دی اور دل تکی شاپنگ وغیرہ رکھی دا سبزیں اینیا کی تو آپ یقین کریں کہ کرسچانا مانپور نے اپنی مائی کو نیچے پھینک جا اس نے کہا کہ میں ریزائن دیتا ہوں اس کیمرہ پرسن کے ساتھ آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا آپ نے میری شاٹ کو فیک بنایا آپ میری شاٹ کو فیک بنانے کوش کروں گے اور پڑیوسر کو کہا کہ اس کیمرہ میں کو ہٹا دے اس نے کہا کہ میں جنرلزم کر رہا میں سوشل ورک نہیں کر رہا میں یہاں کسی کی تحریب کے لیے اور میں جوٹی شاٹ بنا لے کے لیے نہیں بیٹا یہ پروفیشنلزم ہے میں نے ٹریننگ میں یہ چیز سیکھی ہے اور میں اسی پروفیشنلزم کو میں فولانا رومی کہتا ہے کہ زندگی میں آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے جناب یہ دو چیزیں آپ نے پاس رکھے ایک علم دوسرا دولت اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ جب علم والوں میں بیٹھو گے تو آپ جو ہے جاہل نظر نہیں آوگے تو اس وجہ سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے اور اگر آپ دولت اگر آپ کے پاس اور گناہ آپ دولت والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ غریب نہیں دیکھنے لگو گے تو کم از کم ان دونوں میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہونے چاہئے اگر آپ آدھا پاگل نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جو بندے آدھا پاگل ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کامیابی کی نہیں آدھا پاگل ہونا ضروری ہے اگر میں اس شیر آپ کو سناتا ہوں کہ ایک اخبار ہو اوقات ہی کیا میری ایک اخبار ہو اوقات ہی کیا میری مگر شہر میں آنگ لگانے کے لیے کافی ہو بہت شکریہ آپ کا شیریز شیریز موسیقی